مریم نواز اور اے آر وائی چینل میں قانونی جنگ چھڑ گئی پندورا لیکس کے بعد اے آر وائی چینل نے نو بال کرائی تو مریم نواز نے فوراں چھکا لگا دیا اے آر وائی کو جوٹی خبر نشر کرنا بہت مہنگا پڑ گیا پندورا لیکس کا پندورا باکس کھلتے ہی اے آر وائی نے بغیر تحقیق کے خبر چلائی کہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفتر کی پانچ آفشور کمپنیاں نکل آئی ہیں یہ بریکنگ نیوز چلتے ہی نیا طفان آ گیا وفاقی وزیر فوراں چودری نے بھی خبر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اب اس کا جواب دینا پڑے گا وزیعظم کے معاملے خصوصی شہواز گل نے بھی فیک نیوز شیئر کر دی مریم نواز میدان میں آئی تو معاملہ مزید گرم ہو گیا مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کی کوئی آفشور کمپنی نہیں یا تو ایروائی چینل یہ کمپنیاں ثابت کرے یا فوراں معافی مانگے ورنہ چینل کے حلاف برطانیہ اور پاکستان میں کیس دائر کیا جائے گا مریم نواز کے دبنگ اعلان کے بعد ایروائی چینل کی انتظامیاں بیک فٹ پر آ گئی اور اپنی ہی حبر کی تردید کر دی مریم نواز نے اس تردید کو مشتد کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ساتھ ہی یہ دمکی بلگا دی کہ معافی نہ مانگی تو کیس کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں موسیقی